بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں خرید سے ہوں گے میں اپنی ہوسٹ آمنا کوکنگ ویڈ آمنا میں آپ کو ویلکم کرتے ہوں آج میں آپ کو بہت ہی مزید دار سب کسٹر کا میر شیئر بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ایزی اور بہت مزی کا بنتا ہے اور تھنڈا ہوتا ہے آپ اسی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو اپنی ہمیمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور سوال کے بیل آئیکن کو دبانیں تاکہ میں نے آنے والے ہان نہیں لیا اس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں آج چاہتے ہیں آج کی ریسپی کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم کسٹڈ میر شیک بنانے کے لئے ہمیں بنانا کسٹڈ ڈیا ہے تین چمت پسٹے بنانا ہمیں گارنیشن کے لئے چاہیے یہ دوکملنگا ہے اسے بیصل سیٹ بھی کہتے ہیں یہ بھی ہے آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر چینی ہم اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں گے یہ دودھ ہے آدھا کا بھی ہمیں کسٹڈ ڈالوں گی یہ میں نے آدھا کلو دودھ لیا اور اس کو چولے پہ راختی ہے اس کے اندر ہم کسٹڈ بنائیں گے یہ ہم کسٹڈ کو بھول لیں گے آپ کو جو فلیور پسان ہو آو وہ مہنگو کسٹڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے حل کر لوں گی تانکہ اس کے اندر کوئی لامس نہ رہے کیوں؟ بھول لیں گے اچھی طرح یہ میں نے کسٹڈ کو اچھی طرح بھول لیا ہے اور جب ہمارے دودھ کو بوائل آئے گا تو ہم اس میں کسٹڈ ڈال دیں گے ہمارے دودھ کو بوائل آگے ہم اس کے اندر ہم چینی ڈال دیں گے ہم نے تیسٹی سے ڈاب سے چینی ڈالیں مثل ہم یہ میل شیک نہ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ چینی ڈالے اٹ کریں دیکھیں جب ہمارے چینی ڈال جائے گی تو ہم اس میں کسٹڈ کو اٹ کر دیں گے یہ میں نے کسٹڈ کو تھنڈا کا لیا ہے پیزر میں رکھ کے آپ اس کے اندر آئس کو گلاس میں ساخت کریں گے اس کے اندر آپ اس آئس کو بھی ڈال سکیں کرس کریں گے اس کے اندر ہم نے یہ جو بیسل سی پک ملانگا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اور یہ ہم اس کو پیستے اور بادان سے گارنشنگ کریں گے یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا کسٹڈ میں شیک تیار ہے جو کہ آپ اس کے اندر جیلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر یہ بہت ہی مزیدار اور تھنڈا بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگیں میرے ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں اس کو اپنے فرینڈ اور فائملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اسوال اگر ایک بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہنڈ میں لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ پھر کسی نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے تک تک کے لئے اللہ حافظ